سیلٹ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تیمارٹر کی کھیرے کی بات کر لیتے ہیں بہت زیادہ لیکن تیمارٹر بھی بہت زیادہ سیلٹ میں استعمال ہوتا ہے ہر کھانے کی ضرورت بھی سمجھا جاتا ہے تیمارٹر سے ہی کھانوں میں ذائقہ آتا ہے بہترین استعمال کیا ہے غزائی اجزاء کیا ہے کتنے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں کیا کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جت کو تیمارٹر کا استعمال نہیں کرنا شاہیے یہ تمام باتیں ہمیں زوہا سوہل بتائیں گی ماہرہ غزائیات زوہا پروگرم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں تیمارٹر کی افادیت اور قضائیت سا بتائیے کہ کیا کیا فواد حاصل ہو سکتے ہیں بلکل صدرہ تیمارٹر کی افادیت کے والے میں حوارے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹیوز کے کلر میں آ جاتی ہے آپ نے دیکھا تیمارٹر کا رنگ ریڈ کلر کا ہوتا ہے ریڈ کلر کا اس کا جو کلر ہے وہ لائکوپین کی وجہ سے ہوتا ہے لائکوپین ہمارے پاس ایک ایسا پیگمنٹ ہے ایک ایسا فائیٹو نیوتریئنٹ ہے جو ہماری باڈی کو ہر قسم کی کینسر سے بچا کر رہتے ہیں بہت سے لوگوں میں سکن کینسر کا ایشو ہوتا ہے پروسٹیٹ کینسر کا ایشو ہوتا ہے بہت سے بہت کے لئے سکن ڈامیج کا مصلاہ اسکن ٹاننگ کا مصلاہ رہا ہوتا ہے تو اگر ایسے لوگ تمارٹر کا اپنی ڈائیٹ میں کنزیوم کرتے ہیں تو وہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے جو سکن ریلیٹیٹ ایشو سے آ رہے ہوتا ہے اس سے بچ سکتے ہیں تو کوشششک کریں گے گرمی کے موسے میں تمارٹر کا استعمال ضرور رکھیں تاکہ آپ بیووی لائٹ سے بچ سکیں اس کے لابے انوارمنٹل پولیوشن بہت زیادہ انوارمنٹل پولیوشن ہو چکی ہے جس میں لیڈ، کاربو مونو اکسائل، سالفادا اکسائل بہت زیادہ بھرتی جا رہی ہے اور ان سب کو جب ہم انہیل کرتے تو ہماری بارڈی میں ہماری لنگز کی ہلت ہماری بلڈ کی ہلت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے تو کوششش کریں کہ تمارٹر کا استعمال رکھیں کہ تمارٹر کی ترہو جو جو لائکوپین ہماری بارڈی میں جاتے وہ ہماری سہت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مندھ ہے لائکوپین کے لابے تمارٹر میں ہمارے پاس لیوٹین موجود ہے لیوٹین ایک اور ہمارے پاس phytonutrient ہے جو ہماری آنکھوں کی سہت کے لیے بہت امپورٹن ہے بہت سے بچوں کو بچamen میں اشربان ش Seems-asaki بہت زیادہ بہت مفید ہے بہت سے Auڈے ایج کے ساتھ ساتھ کہ مسنہ سلف کلا مھوتی ہے تو آگر پاس اس سے استعمال کرتے ہیں تو اس مسلے سے اس رسکو اپنے بارڈی میں کم کرسیتے ہیں اس کے لابے تمارٹر میں ہمارے پاس کو لیسے موجود ہیں کو لیسے ہمارے بارڈی میں جب جاتا ہے تو وہ اسی ٹائل کو لیسے بناتا ہے اسی ٹائل کولین ایک ایسا نیورو ٹرانسمنٹر ہے جو ہماری برین کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ لوگ جن کے کاغنیٹی فنکشنز برین اکٹیوٹیز بہت زیادہ ڈیکلائن میں جا رہی ہوتے ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتے ہیں اگر وہ تمارٹر کنزیوم کرتے ہیں تو اس کے تھوڑن کی بارڈی میں کولین جائے گا جو ان کی برین ہیلتھ کے لیے بہت ہیلپل سا بید ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہوتے بہت زیادہ بہت پرسیوم уг greatestượng اس کے لیے بہت ہوتے ہیں اس کے لئے ٹیمارٹر ہمارے پر ایک ایسا اللہ تعالی کے طرف سے نعمت ہے جس میں فائبر بھی موجود ہے اور پانی بھی موجود ہے لارج انٹسائن کی ہیلتھ کے لئے آپ کی بڑی آنٹوں کی صحت کے لئے یہ دونوں چیزیں بہت فائدہ مد ہے بہت سے لوگوں میں کانسٹیپیشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتے ہیں بہت سے لوگوں میں کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی زیادہ ہو رہا ہوتے ہیں کیوں زیادہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کی بڑی میں سے پانی نکلتا جاتا ہے بہت سے کیونکہ جب آپ ہیومن باڈی سٹول پاس آؤٹ کرنے تو اس کے لئے پانی بھی بہت ضروری ہے اور فائبر بہت ضروری ہے تو ٹیمارٹر ایک ایسی چیز ہے جس بھی دونوں چیزیں ہمارے پاس ایک اچھی اماؤن میں موجود ہیں تو کونسٹی پیشن والے پیشنس یا وہ لوگ جن کو بڑی آنٹوں سے ریلیٹی کوئی بھی ایشو ہے اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے تو جو فائبر ان کے باڈی میں جائے گا جو پانی ان کے باڈی میں جائے گا وہ لارچ انٹرسائن کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لائے ٹیمارٹر میں ہم آپس وائٹیمن سی موجود ہے جو قوت مدافعت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور سکن ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ جس میں سے میں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کو سکن ڈامیج ہو رہی ہوتی ہے یو وی ریڈیشن کی وجہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے تو اگر وہ لوگ اپنی ڈائیٹ میں ٹیمارٹر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے تو جو جو وائٹیمن سی لائکوپین کومبینیشن ایک اچھے کومبینیشن ان کے باڈی میں جائے گا تو ان کے اوورال سکن کی ہیلتھ کے لیے بہت 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 رہے ہیں ٹھیک ہے زوہا سوہل آپ نے ہمیں ٹیمارٹر کی اپادیت تو بتا دیا اب ہمیں یہ بتائیے کیا سبھی لوگ ٹیمارٹر سے استفادہ کر سکتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ٹیمارٹر کھانے سے پرہیس کرنا چاہیے ملکل صدرہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیمارٹر کا استعمال کے لوگوں کو avoid کرنا چاہیے تو اس میں سب سے پہلے گرڈ بالے پیشنٹس آ جاتے ہیں گرڈ سے مراد gastroesophageal reflux disease ہے اس مسئلے میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے پیشنٹس جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ فورم سے reflux میں آ جاتے ہیں vomit کی فورم میں ان کی باڈی سے باہر نکل جاتی ہے گرڈ کے پیچھے ایک بہترین جو ایک ریزن ہے ہمارے پاس وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایسا فگس کے نیچے ایک الیس پینکچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کمزور جاتے ہیں جب وہ کمزور جاتے ہیں جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں جو بھی چیز آپ کنزوم کریں کہ وہ آپ کی باہر نکل رہی ہوتی ہے تو گرڈ والے پیشنٹ میں ہمارے بے سے گول یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسی چیزیں دینا ہے کہ جو بہت easily reflux میں نہ سکے جو بہت دیر تک رہ سکے جو بہت دیر تک رہ سکے اگر وہ ملک ایسیڈ والی چیزوں کو کنزوم کرتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ اور بہر سکتا ہے اگری ویٹ ہو سکتے ہیں تو ملک ایسیڈ اگر آپ ٹیمیٹوز کتھ رو کنزوم کریں یا گزان میں کسی اور چیز کتھ رو کنزوم کریں تو اس کو ایووائیڈ کریں کیونکہ یہ گرڈ کو ایگری ویٹ کرے گا اس کے علاوہ کڈنی سٹونز والے پیشنس جن پیشنس کو کڈنی سٹونز کا ایشو ہوتے وہ ٹیمیٹوز کا استعمال اپنے ڈائیڈ میں ایووائیڈ کریں کیونکہ ٹیمیٹوز میں ہمارے پاس موجود ہے اس کے بیچ میں بھی اور اس کے جو پل پر اس کو گودا ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس آگزلیٹس موجود ہیں تو وہ لوگ جن کو کڈنی ڈیس آرڈرز ہیں کڈنی سٹونز کا مسئلہ ہے وہ اس کو ضرور ایوائیڈ کریں کیونکہ اس میں موجودہ آگزلیٹس ان کے اس مسئلے کو اور اگری ویٹ کرتے چلے جائیں گے اس کے علاوہ اس میں پوٹیشن کے امانٹ موجود ہے تو کڈنی سٹونز کی پیشنٹس میں اکثر منرلز جو ہوتے ہیں ان کی بارڈی میں صرف پلاش آؤٹ نہیں ہو رہے ہوتے وہ بارڈی کے اندر ہی سٹور ہو رہے ہوتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ گرنوں کے جو امراض کے جو پیشنٹس ہیں وہ ٹیمیٹوز کا استعمال اپنے ڈائیٹ میں ایوائیڈ کریں تاکہ وہ اس کے نقصانات سے بس زوہا ٹیمیٹوز ہمارے کھانوں کو تو بنیادی جز ہے ہی لیکن اس کو اچھے سے ہم پکا لیتے ہیں بھون بھون کے کیا وہی کافی ہے ہماری غزہ کے لیے یا پھر ہم نے رو ٹیمیٹوز بھی استعمال کرنے ہیں اگر کرنے ہیں تو بتائیے پھر کہ کتنے کرنے ہیں اور کس کس طرح سے کرنے ہیں بلکل سزرہ ٹیمیٹوز کو اپنے ڈائیٹ میں مختلف طریقوں کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں کیا جسے چیئے وہ جوز بنا کے ساتھ شاہ سے چwatchا تھا کہ کیا سمپل پیوری بن کے ساتھ کریں آپ بلنگ کر سکتے ہیں بلند کر کے اس پر استعمال کریں ح frames Angle لوگzos کاتھ ہمتے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں میں جو خانے بنرہ بہت تحرارے چکیang depois جب ش必ária چھوک breaking ٹھیک پریکٹس نہیں ہے تماتر کو اگر آپ دو منٹ کے لیے ہیٹ کے پر اکھتے ہیں تو تماتر کے اندر موجودہ جو وائٹیمن سی ہے وہ دس پرسنٹ تک ختم ہو جاتے ہیں تو کوشش شیک کریں کہ جب آپ نے اس کو اپنے کھانے میں اپنے کھانے میں اٹ کرنے گریوی میں اٹ کرنے تو سمپل اس کو بلند کر کے بلکل کھانے کی اند ستیج پر آپ اس کو اٹ کر کے ہلکا سکو سکو سکر کر دیں اس کے دن اس کو مکس کر دیں اور ہیٹ اس کے ساتھ اس کا اٹ کریں کیونکہ جتنا آپ اس کو ہیٹ دیں گے جتنا آپ اس کو ہیٹ کے پر رکھیں گے تو موجودہ وائٹیمن سی ہے جو اس کے موجودہ نیوٹرینٹ سے جو وائٹر سولیبل ہوتے ہیں وہ اس میں سے دسٹرائی ہونے شروع ہوجاتے ہیں کچھ ایسی نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جو ہیٹ سنسٹیو ہوتے ہیں زیادہ تپش ملنے سے ہیچ ملنے سے وہ بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو جس کی ورائے سے جو نیوٹرینٹ سے ہماری تک نہیں آسکیں گے اور ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تو تمہارٹ کو بہترین یہ کہ جب آپ نے کھانے میں اٹ کرنے تو بالکل آپ اس کو بلینڈ کریں اور اس کے بعد سمپل پندرہ سیکنڈ کے لیے اس کو ہیٹ دیں اور اس کے بعد آپ اس کا پلیم جو ہے وہ آف کر دیں اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے وہ لوگ جن کو گرڈ کا مسئلہ ہے جن کو کرنی سونس کا مسئلہ ہے وہ اس کے استعمال سے پرہیس کریں لیکن ایک healthy individual ایک دن میں one cup uncooked یعنی کہ ایک دن میں ایک کپ کچھے ٹیماتر وہ استعمال کر سکتے ہیں اور آدھا کپ پکے ہو ٹیماتر اگر آپ نے پکا ہوا کنزوم کرنا ہے کھانے میں کنزوم کرنا ہے تو وہ آدھا کپ اگر آپ سیلٹ فار میں کنزوم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک کپ کچھا ٹیماتر کنزوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیماتو آپ کی سکن کے ہل کے لیے بہت بہترین ہے اگر آپ کچھ کن میں کن寨 کر رہے ہیں لیکن آپ کی سکن slow هذا تو آپ نے اس کو طوپک پر پ ہلیے اپنے سکن کے پر اپلایا کریں تو بہت بنیماتر کے لیے ٹیماتر جو زوج کی کپٹ ہے بہت سuits کی تاک پومت ہے اورater میں ایکنی س outros خارج کی کپٹ ہے تو زودری رے easiest نے والی زفر سکن کے مناز� amb看到 بہت سر گeres پار تعلق چیز نے T testimonies وہ زوجی سکن کی طرف ایک ریڈینٹس پروائیٹ کرتے ہیں جو سکن کی اوورال ہیلت کے لیے بہت 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 بہت